قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچیس میں پارے میں سورہ شورہ ہم نے اس کی چودہ آیات مبارکہ کل تک پڑھ لی تھی میں نے یہ اس کے تعرف میں اور ہر روز کی بنیاد پر یہ عرض کیا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کے مکی موضوعات ہیں خصوصاً توحید باری تعلیٰ قدرت الہیہ اس کے مرکزی موضوعات ہیں اور ہر مکی صورت کا ایک مرکزی موضوع توحید باری تعلیٰ کا جو سبق ہے وہ جس نے پہنچایا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رسالت اور آپ کی نبوت ہے تو آج کی جو آیات مبارکہ ہیں یہ خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کو وہ سٹیٹیجی بتائی گئی ہے کہ ان مشرقین کے سامنے آپ دعوت اسلام کس طرح پیش کریں آپ پچھلی آیات میں بڑی شدت کے ساتھ ہم نے پڑا اور بڑا شدید لبو لے جاتا مشرقین کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنایا اس اپنے کلامِ الٰہی میں اور بڑی ریزیملنس پیش کی گئی کہ دینِ محمدی اور صاحب کا جو الہامی عدیان ہے یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں لہذا یہ کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے اس کو سنو پھر مشرقین کے اوپر بڑا ناغوار گزرتا ہے جب اللہ کے حبیب ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ان کے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ ہم نے دیکھے کہ قومیں جب آپس میں ٹوٹتی ہیں تو اس کی وجہ کو رضاِ الہی نہیں ہوتی ٹوٹنے کی وجہ آپس کا حسد ہوتا ہے ہماری سیاسی پارٹیاں ہوں یا مذہبی پارٹیاں ہوں ہمیں یہی چیز سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہے ہم سیاست اور معاشرت کو تو آگے رکھیں حابیل کابیل دونوں آدم کے بیٹے اگر ایک دوسرے کے قاتل ہیں تو ان کی وجہ آپس کا حسد ہے اور زد ہے تو یہ جو مذہب کی تقسیم ہے یہ بھی زد کی بنیاد پر ہے میرا جھنڈا چھوٹا ہے اور اس کا جھنڈا بڑا ہے ان طریقوں پر آج امت کتنے فرقوں میں بڑھ چکی تو خاص طور پر نبی پاک علیہ السلام کو آکامات دیے گئے ہیں کہ اے حبیب آپ ان کے سامنے کس انداز میں میری توحید اور اپنی رسالت اور آخرت کا جو سبق ہے وہ پیش کریں اور ابن کسیر نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر دس پیارے آکامات ہیں اس آیت کا اگر قرآن میں کوئی آیت مقابلہ کر سکتی ہے وہ صرف آیت القرصی اللہ لا الہ الا والحی القیوم وہ سید العیات ہے پورے قرآن کی آیات کی سردار ہے تو ازئے یہ آیت اور وہ جو آیت القرصی ہے یہ دونوں پائے کی آیات ہیں وہ قرآن کی واحد آیت ہے جو اس آیت کا مقابلہ کر سکتی ہے اس پائے کی یہ آج کی آیتیں مبارکہ ہیں اور یہ ہمارے علماء کے لیے بھی اور باقی عوام الناس کے لیے بھی آپس کی انداز گفتگو میں بھی بڑے کمال انداز اور مینرز ہمیں سکھا رہی ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلِذَالِكَ فَدْعُ وَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ اے حبیبِ مکرم فَاکَمَنَفَس لِذَالِكَ لَام جو ہے وہ تعلیل کے لیے بھی ہوتا ہے اس وجہ سے ذالِكَ اس میں اشارہ ہے فَلِذَالِكَ اے حبیبِ مکرم یہ جو دین ہے دینِ الٰہی جس کے کانٹینٹس توحید رسالت اور آخرت ہیں مرکزی سب کا انبیاء کے بھی اور آپ کے بھی اس فَلِذَالِكَ پس ان کے لیے فَدْعُ فَاکَمَنَفَس اُدْعُ آپ دعوت دیتے رہے آپ ان کانٹینٹس کی طرف انسانوں کو اہلِ مکہ کو مشرقین منکرین کو دعوت دیتے رہے اور وَسْتَقِمْ كَمَا عُمِرْتَ اور دعوت دینے کے بعد معبوب لچک نہیں آنی چاہیے وَسْتَقِمْ اور ثابت قدم رہیے كَمَا عُمِرْتَ کَمَا جس طرح عُمِرْتَ آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ معبوب دعوت بھی دیں ثابت قدمی بھی اختیار کریں یہ عام آدمی کی زندگی کا چلن بھی یہی ہے انسان سٹیپ لے اور اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ چلے وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَا عَمْ تیسرا کام جو نبی باقص صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاوْ کَمَا عُوْتَ لَا تَتَّبِعْ اتباع نہ کیجئے اَحْوَا عَمْ ان کی خواہشات مشرقین کی خواہشات اور سامے کی خواہشات کی اتباع نہ کیجئے میں اپنی دانس کے مطابق ایک بات آپ سے شیئر کروں اس سوسائٹی میں مولوی کی جو تقریر ہے وہ عوام کی خواہشات کے مطابق ہے وہ مذہب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر مسائل ہیں اور مفتی منیبور ایمان صاحب نے کو چند دن پہلے ایک کلپ میں نے دیکھا انتہائی کمال کہ دیوبندی مکبے فکر اور بریلوی مکبے فکر دونوں کو اپنے مسلک پہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی باتیں مسلکی کر رہے ہیں اور کتنی باتیں دین اسلام کی کر دیں لہٰذا یہ ہمارے اندر جو باتیں در آئی ہیں ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وجہ کیا ہے علماء کو بلاتے ہی ان علماء کو ہیں جو لوگوں کی مرضی کے مطابق بات کریں ان دے اس مہینے میں مجھے متعدد محفلیں اٹینڈ کرنے کا موقع مل ناتخان مولوی صرف وہ بات کرتا ہے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ جو اللہ کی منشاہ ہے وہ لوگوں کے سامنے کوئی بھی بیان نہیں کر اس کا ریزلٹ کیا ہے آپ کی ساری نسل حلال و حرام سے ناواقف ہو جگی کسی بندے سے پوچھ لیں کہ شری نکاح کیا ہوتا ہے حاکمار کیا ہے طریقہ کیا ہے تم پڑا سکتے ہو نہیں ماں باپ کا جنازہ پڑا سکتے ہو نہیں ماں کو غسل دے سکتی ہے تمہاری بیٹی نہیں تو سر پھر دین ٹھیک بیان کرنے دیں اور لوگ ٹھیک دین سنیں ورنہ بربادی بربادی آتی جائیں یہ ہمارے لئے حکم نہیں یہ اس شخصیت کے لئے حکم ہے جو ساری کائنات کی سردار ہے ذرا جملے پہ پھر غور کریں وَلَا تَتَّبِ اَحْوَا أَحُمْ اے حبیب دینِ الٰہی کی اشاعت اور بیان کرنے میں لَا تَتَّبِ پیروی نہ کریں اَحْوَا أَحُمْ ان کی خواہشات اگر ممبر انسانوں کی خواہشات پہ چلے گا اصلاح سوسائٹی کی نہیں ہو سکے گی ممبر پہ اگر کسی کی منشا چلنی ہے تو وہ اللہ کی چلے اور رسول کی چلے ہاں مولوی کا کام کیا ہے حکمت سے لوگوں کے سامنے دین بیان کر دے لیکن سننے کا مزاج بھی لوگوں کا ہو تو وَكُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابِ وَاوْ کَمَانَا اور کُلْ اے حبیبِ مُکرم آپ بر ملا فرما دیجئے ان کو آمَنْتُو میں ایمان لائی مابوب جھکنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو آپ فرمائیں آمَنْتُو میں ایمان لائی بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اس پر جو نازل کیا ہے اللہ نے من کتاب وہ جو کتاب کی شکل میں دین اللہ نے نازل کیا ہے میں اس پر ایمان لائی میں تو کتاب کو مانتا ہوں جی میں تو قرآن کو مانتا ہوں اور ویسے میں آپ کی ایک اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے میں آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں ہم نے جو شادی مرنا اور چیزیں کمپائل کی ہوتی ہیں عموماً اپنے جمعے پہ اور ان چیزوں پہ کال ہماری میٹنگ تھی گیارویں کے پورے پاکستان کے اسلامک سٹیڈیز کے سلیبس کے لیے اور اللہ کی توفیق سے شاید اس مسجد کے تصدق سے ہی دو باتیں میں نے بڑے کوشش سے اللہ کی توفیق سے نصاب کے اندر شامل کروا دی ایک آیات اللہ کام قرآن کی لیگل ورس جن پہ میں عموماً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ قرآن کی آیات ہر بندے کو آنی چاہیں ان پہ ایک پورا چپٹر ہم نے دے دیا ہے تاکہ لوگ گیارویں کا بچا یہ سمجھ جائے کہ آیات اللہ کام بھی کوئی چیز ہیں اور شادی کے اوپر ایک پورا پیکج منگنی کیسے ہوتی ہے نکاح کیسے ہوتا ہے گواہ کیا ہوتے ہیں حق مار کیا ہوتا ہے خطبہ نکاح کیا ہوتا ہے طلاق کیا ہوتی ہے خلا کیا ہوتی ہے ایک پورا چپٹر گیارویں کی کلاس میں یہ الحمدللہ ہماری کتاب الازدواج کا ہم نے ڈال دیا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کی کوشش ہیں اللہ نے ہمیں توفیق دی وہ کام ہو گئے اور یہ چیزیں ہمارے بچوں کو آنی چاہیں ہمارے نصاب میں یہ باتیں آئی تک نہیں تھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا دو ہزار میں غالباً میرا ایفے تھا نائنٹی سیون میں میرا میٹرک تھا پھر مدرسے کی چیزیں چلتی رہیں دو ہزار سے لے کر آئی دو ہزار تئیس جا رہا ہے ان تئیس سالوں میں میں نے جو اسلامیات انٹرپڑی تھی میری سرویس اگلے مہینے چودہ سال ہو جائے گی میں وہی چودہ سال سے پڑھا رہا ہوں تو اللہ نے توفیق دی ایک اچھا نصاب اب کمپائل ہو گیا کوئی چھوٹی موٹی چیزیں اس میں بہتر ڈال گئیں گیارویں کا بچہ سترہ سال کا ہے سترہ سال کے بچے کو پاکی جنابت غسل جنازہ نکاح یہ پریکٹیکل اسلام کی چیزیں اس کو آنی چاہیں اور یہ بھی آنا چاہیے کہ نیوٹریشن کیا ہوتی ہے کھانا پینا کیا ہے باہر سے بچہ نان پکڑتا ہے ریڈی سے گندہ مندہ نان پکڑتا ہے وہ ٹکا ٹک باہر بیٹھے ہیں جو دنیا کی ڈسٹ ہے گندگی ہے وہ آ رہی ہے بچے کے ہاتھ نہیں داب ہماری اس نسل کو آنے چاہیے اور یہی نساب ہونا چاہیے تو اے حبیبِ مکرم آپ برملائے ان کو فرمائیے کہ میں ایمان لائیا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے وَأُمِرْتُ لِعَا دِلَ بَيْنَكُمْ اور اے حبیب یہ روش اختیار کیجئے کیا وَأُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا ہے لِعَا دِلَا کہ میں عدل کروں بینکم تمہارے درمیان میں تمہارے درمیان عدل کروں مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اللہ ربنا وربوکم اور اللہ تعالی ہمارا بھی رب ہے اور اللہ تعالی تمہارا بھی رب ہے یہ مشرقین کے سامنے سٹیٹیجی اپنانے کی بات کی گئی ہے مشرقین کا موقف یہ تھا کہ اے اللہ کے حبیب اے اللہ کے نبی آپ نے اگر کو کام کرنا ہی ہے تو تھوڑا تھوڑا آپ نہ کرتے رہیں تھوڑا تھوڑا ہمارا کرتے رہیں ہم آپ کے اللہ کو بھی مان لیتے ہیں کوئی آدھا گھنٹہ چوبیس گھنٹوں میں تو آپ ہمارے خداوں کو بھی برا بھلا نہ کہیں تو کہا گیا کہ معبوب ڈٹ کے کہیں میں ایمان لائے کتاب پر اور میں تمہارے درمیان عدل کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے اور اللہ تعالی ہمارا بھی رب ہے اور اللہ تعالی تمہارا بھی رب ہے لَنَا عَعْمَالُنَا وَلَكُمْ عَعْمَالُكُمْ اور ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں لَا حُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ بندہ جب انتہائی تنگ آ جاتا ہے کسی مد مخالف کے سامنے بندہ کہتا ہے یار جا تیر یا تیر اپنا ذہن ہے تو اپنی باتیں کار ہم تو اپنی پھر کریں گے جو اللہ نے ہمیں یہی انداز لَا حُجَّةَ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ تمہارے اور ہمارے درمیان کو بیث بنتی نہیں آخر میں اللہ فرمارے مابو پھر یہ کہہ دیا کریں کہ تمہارے اور ہمارے درمیان بیث بنتی کوئی نہیں ہے میں تو توحید کا نمائندہ ہوں میری رسالت کو مانو آخرت پر ایمان لاؤ نہیں مانتے ہو اگلا جملہ سنے پیارا اگر نہیں نہ مانتے ہو اللہ یجمع بَيْنَا وَإِلَيْهِ الْمَسِید اللہ اللہ یجمع جمع کر دے گا بَيْنَا نَا ہم سب کو پھر وہاں دیکھی جائے گا جس توحید کا انکار کرتے ہو وہ توحید جب پورے جلال میں آئے گی نہ قیامت والے دیں تم بھی ہوں گے ہم بھی ہوں گے پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے وَإِلَيْهِ الْمَسِید اور اسی اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے اور بڑی پھونڈی سی دلیلیں دیتے ہیں یہ قرآن مجید میں کہا گیا بڑی لغو سی دلیلیں دیتے ہیں بات آرہی ہو رہی ہوتی ہے اور بات کو کسی اور طرف کھینج کے لے جاتے ہیں دین کے مزاج کو نہیں سمجھتے وَالَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِدَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَدَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ اور جو لوگ يُحَاجُونَ حُجَّت بازی کرتے ہیں بے تکی بیسیں اور آپ یقین کریں یہ جو بے تکی بیسیں ہیں یہ ہماری ہر گلی محلے میں ہوتی دو چار بندے نکلتے ہیں میں مثال دیتا ہوں میرا 23-24 سال کا تجربہ ہے مسجد کا دو چار بندے نکلے گھنٹا مسجد کے باہر کھڑے ہو کر پانی میں مدانی ڈالی رکھ اچھا کونسی باتیں ہو رہی ہیں جی بس دین میں آپ نہیں رائے میری رائے یہ ہے آپ کی رائے یہ ہے آپ کی رائے یہ ہے یہی حجت بازی ہے بھئی آپ کو کچھ آتا بھی ہے جس کی اوپر آپ بحث کر رہے ہیں یا جو ہمارا موضوع نہیں ہے ہمیں اس کو چھڑنے کی ضرورت ہی نہیں وَالَّذِينَ يُحَاجُونَا اور جو لوگ حجت بازی کرتے ہیں فِي اللَّهِ 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 دِينَ کے بارے میں مِمْ بَادِ اس کے بعد کہ آ چکا ہے حق ان کے پاس مَسْتُجِبَا لَهُ جس کو وہ مان چکے ہیں حُجَّتُهُمْ دَا حِدَتُن ان کی جو حجت بازی ہے دَا حِدَتُن بھی اسی طرح کے ہیں جو مذہب کے بارے میں سوال و جواب ہیں وہ بھی بالکل اسی طرح ہیں چار پانچ بندے بیٹھ جائیں گے کھانے پہ آپ یقین کریں پریکٹیکل میں ان چیزوں کو آدمات چکا ہوں اپنی طرف سے وہ بہت اچھے ہوں گے اپنی فیلڈ میں بڑے مائر ہوں گے اپنی اپنی رائے نہیں نہیں یہ ایسا ہونا چاہیے اللہ تو بڑا رحیم ہے یہ ایسا ہونا چاہیے بھئی دین کی شکلیں تو وہی ہیں جو اللہ نے ناظر فرما دی ان کی جو حجتبازی ہے دَا حِدَتُن وہ بڑی لغو قسم کی ہے تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس کا مدعہ کے تھا اِنْدَ رَبِّهِم اور یہ ان کے رب کے نزدیک حجتبازی بڑی لغو ہے اللہ ان حجتبازیوں کو پسند نہیں کرتا وَعَلَيْهِمْ غَدَبُن وَاُکَمَانَ اور عَلَيْهِمْ ان کے اوپر ہے غَدَبٌ اللہ کا غضب وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد اور انہی کے لیے ہے عذابٌ شدید اللہ تبارک وطالہ کا بڑا سخت عذاب پڑی لکھی سوسائیٹی آپ کی دین سے ایٹی فائیف پرزنٹ دور ہے اور صرف دور ہی نہیں ہے لوگوں کو دور کرنے کا باعث بھی باند رہی اور ہمارے مولوی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسلام کو بہتر انداز میں لوگوں اور پڑی لکھے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں وہ آج بھی جبے کبے کے چکر میں آپ اندازہ کریں مولوی آج بھی اس بات پہ نہیں اس کا کنسیپٹ کلیر کہ اگر کوئی پینٹ شٹ پہن کے نماز پڑھا لے تو نماز اس کے پیچھے لوگوں کی ہوگی یا نہیں ایک امام اگر میں تو کبھی نہیں پہنا تری پیس نہ پہننے کے احتفاق ہوا ہے اگر تری پیس پہن کے امام نماز پڑھا لے گا تو دنیا کی نماز ہو جائے گی یہ نہیں آپ پوچھیں نا سو علماء سے کیا فتوات ہیں اچھا اگر یہ غلط ہے تو آپ کے سکولوں کے کالجوں کے یونیورسٹیوں کے ہنڈر پرسنٹ بچوں کا یہی ڈریس آرنس ہے ان کا لباس ہے کہ نہیں ہے یہ لباس ہر سکول ہر کالج کا یہی لباس ہے کہ آپ پینٹ شٹ پہن کے جاتے ہیں یعنی پینٹ شٹ اگر غیر اسلامی ہے تو آپ کی اسی فیصد نوجوان نسل تو سکولوں کالجوں میں پینٹ شٹ پہن کے جاتی ہے یہ پھر حرام کر رہی ہے ساری یعنی کنسپٹ کلیر نہیں ہے دین کا نظام صحیح پیش کرنے کے قابل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم دن بدن پیچھے آتے جا رہے ہیں اور ہماری ساری امدردیاں اسرائیل کے خلاف ہیں یہاں بیٹھ کر بھی اللہ کا تعرف آخری آیت میں واللہ اللہ اللہ انزل الكتاب بالحق اللہ اللہ تعالی وہ ہے اللہ جس نے انزل نازل کیا ہے الكتاب کتاب کو بالحق کے حق کے ساتھ والمیزانہ اور میزان کو اللہ تعالی وہ ہے جس نے نازل کیا ہے کتاب کو حق کے ساتھ اور اس نے میزان میزان کا معنی شریعت ہے یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے اگر کوئی سمجھے تو آج ہر بندہ کہتے ہیں میں حدیث پر عمل کرتا ہوں سات بسم اللہ سر کریں کون روکتا ہے لیکن کیا آپ کا حدیث پر عمل باقیوں کا حدیث پر عمل کے خلاف چلا جائے گا اللہ نے کتاب بھی نازل کی ہے والمیزانہ اور شریعت بھی نازل کی ہے شریعت کہاں سے بنتی ہے کتاب سے شریعت بنتی ہے حدیث سے شریعت بنتی ہے شریعت کیا ہے پریکٹیکل جتنے فقہانے ہمارا دین اسلام پیش کیا ہے فقہ انفی شافی مال کی حملی یہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر ایک شریعت اور منحاج اور ایک لے آوٹ کے طور پر دنیا کے سامنے رکھائے لہٰذا اس کو اگر انسان چھوڑتے ہیں نا آج تو پھر وہ سیدھے راستے پر بھی نہیں رہیں گے یا تو اتنی قابلیت آجائے کہ قرآن و حدیث کو خود ابزارب کر لیں تو سو بسمیلہ جی آپ صرف قرآن پڑھیں صرف حدیث پڑھیں نہیں تو جو امام کا اجتیاد ہے اس پر عمل کر لیں آپ کاروبار کریں آپ دنیا کے سارے کام کریں نوجوان نسل کتاب اور میزان کو سمجھ نہیں پا رہی اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ والمیزانہ اور شریعت اور میزان پورا نازل کیا وہ میزان کہاں سے آیا وہ نکہ ماخوز ہے قرآن سے اور حدیث و سنہ سے شاید وہ گھڑی قریبی ہو جس کا تم انکار کرتے ہو اے قرآن کے مخاطب جس کا بار بار تم انکار کرتے ہو وہ اتنی دور تو نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ فوراں ہی تمہارے سامنے آ جائے گی اہل ایمان کا اور جو اہل ایمان نہیں ہے ان کا رویہ اس کے بارے میں تھوڑا لگ لگ ہے یہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو کل والے درس میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالی فضل فرمائے اور قرآن اور حدیث و سنت کی ہمیں فہم نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ